کرکٹ سے جوڑی ہر اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے آل ان ون یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بغل کے نوٹیفیکشن بیل کو ضرور دبائیں دوستو اگر آپ بھی مہندر سنگھ دونی کو ایک بہترین کھلاڑی مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دیجئے دوستو آج ہم بات کریں گے کہ ایسے اتحاس ایک ٹی ٹوینٹی میچ کے بارے میں جسے دوستو آپ کو دادو کرکٹ پریمی کبھی نہیں بلا پائیں گے دوستو میں بات کرنے والا ہوں بھارت بنام انگلینڈ کے بیچ میں ٹی ٹوینٹی میچ کے بارے میں دوستو آپ کو دادو اس مقابلے میں پہلے بلے بازی کرنے اتری تھی انگلینڈ کی ٹیم انگلینڈ کی ٹیم نے اس مقابلے میں کافی اچھی بلے بازی کی ساتھی سہید انگلینڈ کے کپتان آئین مورگن نے اردشتر توفانی طریق سے جڑا تھا جس کے کارن سنگلینڈ کی ٹیم اس میچ میں 180 رنگ کا سکور بنا پائی اپنی نیرداری بیس اور میں دوستو آپ کو دادو اس لکش کا پیچھا کرنے اتری بھارتیہ ٹیم بھارتیہ ٹیم کی شروعات اتنی خوچ خاص سے نہیں رہی اور ماتر دوسرے اور میں ہی اجنگ کے رہانے کی پکٹ چلے گئی لیکن دوستو آپ کو دادو مدی اکرم میں ویرات کولی نے آ کر ایک توفانی اردشتر تک جڑا جس کے کارن بھارتیہ ٹیم اس مقابلے میں کافی دیر تک ڈٹ پائی لیکن دوستو آپ کو دادو اس مقابلے کو جیت کے لیے بھارتیہ ٹیم کو آخری میں 6 گیندوں پر 17 رنگ چاہیے تھے ایسے میں دوستو آپ کو دادو کریس پر بلے بازی کر رہے تھے مہیندر سنگھ دونی جیسے ہی اور کی پہلی گیندالی گیند بازنے تو مہیندر سنگھ دونی نے اس گیند پر توفانی چھکا جڑ دیا دوستو آپ کو دادو بھارتیہ ٹیم کو 11 رنگ چاہیے تھے 5 گیندوں میں ایسے میں اگلی گیند پر مہیندر سنگھ دونی نے ایک سنگل اور امبتی رائڈو نے ایک سنگل لے لیا جسے دیکھا اب بھارتیہ ٹیم کو 3 گیندوں میں چاہیے تھے 9 رن اور سٹرائک آیا گئی تھی مہیندر سنگھ دونی کے پاس دوستو آپ کو دادو اوور کی چونتی گیند پر مہیندر سنگھ دونی نے ایک اور توفانی چوکا جڑ دیا جسے دیکھا بھارتی اے ٹیم کو جیت کے لیے صرف اور صرف وہ پانچ رن کی درکار تھی دو گیندوں میں ایسے میں اگلی ہی گیند پر مہیندرے سنگھ دین ہوئی ایک بڑا ایک شاٹ کھیلنے کی کوشش کی لیکن وہ گیند سیدھا فیلڈر کے پاس چلی گئی ایسے میں دوست آپ کو دادوز گیند پر مہیندرے سنگھ دونی نے کچھ بھی رن نہیں لیا ایسے میں اب ایک گیند میں بھارتی اے ٹیم کو جیت کے لیے پانچ رن چاہیے تھے دوست آپ کو دادوز جیسے ہی اور کے آخری گیند گیند باز نے پھیکی تو مہیندرے سنگھ دونیوں سے بڑا شاٹ کھیلنے کی چکر میں مس کر بیٹھے اور گیند سیدھا فیلڈر کے پاس چلی گئی اور مہیندرے سنگھ دونی اس گیند پر صرف ایک رن ہی لے پائے ساتھ ساتھ انگلینڈ کے ٹیم اس مقابلے کو چار رنوں سے جیت گئی دوست آپ کو دادوز آخری کا اور کافی رومان چک تھا جہاں ایک موڈ پر ایسا لگ رہا تھا کہ بھارتی اے ٹیم اس مقابلے کو کافی آرام سے جیت جائے گی لینگ رنگ لینڈ کے گیند باز اور فیلڈروں نے کافی اچھی فیلڈنگ کی جس کے ساتھ مہیندرے سنگھ دونی بھی اس مقابلے کو جیتا نہیں پائے اور بھارتی اے ٹیم کو اس مقابلے میں چار رنوں سے ہار کا سامنا کرنا پڑا دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا مہیندر سنگھ دونی اور کرکٹ کھیل سکتے ہیں یا نہیں اس کا جب ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں اور اگر ویڈیو اس نہیں ہو تو ایک دل سے لائک کریں اور اسی کرکٹ کے خبر ہوں گے سبسکرائے کریں